موسیقی اسلام علیکم ناظرین توفہ یا علی مدد میں ہوں اعتزاز نقی اور ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں خبریں محلہ بنی حاشم سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز ہم نے ایسے حملہ کیا جیسے شکرہ کبوتر پر کرتا ہے زجر ابن قیس کاش میرے بدر والے بزرگ آج زندہ ہوتے بنی حاشم سے بدلہ لے لیا گیا ہے یزید ابن معاویہ یزید کی امام پر خطیب کی حرزہ سرائی خاندان رسالت کے بارے میں توہین آمیز گفتگو اور اب خبروں کی تفصیل ہم نے ایسے حملہ کیا جیسے شکرہ کبوتر پر کرتا ہے زجر ابن قیس تفصیلات کے مطابق زجر ابن قیس نے یزید کے سامنے امام حسین کا سر رکھا اور اپنی بہادری کی داستان سناتے ہوئے کہا کہ جب جب امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے نہ کیا تو ہم نے انہیں گھیر لیا اور ان پر ایسے حملہ کیا جیسے شکرہ کبوتر پر کرتے ہیں کاش میرے بدر والے بزرگ آج زندہ ہوتے بنی حاشم سے بدلہ لے لیا گیا یزید اپنے معاویہ ہمارے نمائندے کے مطابق یزید نے اپنے سپاہیوں کی باتیں سن کر اپنی فتح پر ناز کرتے ہوئے کہا کہ کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے خاندان حاشم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے بدلہ لے لیا بنی حاشم نے سلطنت کے لیے نبوت رسالت فرشتے وحی الہی اور قرآن کا جو کھیل کھیلا میں نے اسے پامال کر کے رکھ دیا میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو مجھے دعائیں دیتے یزید کی امام پر خطیب کی حرزہ سرائی خاندان رسالت کے بارے میں توہین آمیز گفتگو تفصیلات کے مطابق اہل بیت رسول کے دربار میں پہنچنے کے بعد اہل بیت رسول کا دل دکھانے کے لیے یزید نے پہلے سے تیش ادا پروگرام کے تحت اپنے خطیب کو ایک جامع تقریر کرنے کا حکم دیا جس میں خاندان امیہ کی فضیلت اور خاندان بنی حاشم کی مضمت کرنے کی ہدایت کی اس کی خرافات بھری تقریر ختم ہوتے ہی امام زندہ لابدین نے جوابی خطبہ دینا چاہا مگر یزید نے روک دیا لیکن اہل دربار کے اسرار پر یزید نے امام سجاد کو خطاب کی اجازت دے دی دربار میں اس وقت مختلف مالک کے وزراء سفیر اور مندوبین موجود تھے امام زندہ لابدین نے اپنے خطبے میں مولا علی کی فضیلت عظمت شجاعت اور اسلام کے خدمات بیان کی اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر مشرقین کفار منافقین ناکسین قاسطین اور مارقین کی اس طرح ناک رگڑی کہ دربار میں بیٹھے ہر شخص کو سانپ سونگ گیا آپ وزر کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے محلہ پنی حاشم سے اللہ لگے بار موسیقی موسیقی موسیقی